بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس چینل کے طرح آپ کو جہاں جہاں پر ورلڈ وائیڈ جوبز اویلیویل ہیں اس کے بارے معلومات دیں کس سے کیسے اپلائی ہوگا آپ خود کیسے اپلائی کریں گے یہ معلومات دیں اور تورسٹ ویزا یا ٹرانسٹ ویزا کے بارے میں بھی آپ کو انفرمیشن ملتی ہے اور ایمیگریشن مطابق ملتی ہے اور آپ سے میں کہتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ اگر آپ وزٹ ویزا کرنا چاہتے ہیں یا ٹورس ویزا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کچھ اپنی ٹرابل ہسٹری بنائیں یعنی کہ باہر جائیں لیکن اس کے اوپر جو اکثر میرے پاس کمپلین تو نہیں کہنا چاہیے مگر جو میسج آتا ہے اس میں اکثر ہی ہوتا ہے کہ سر وی کیناٹ افورڈ تو ہم ایک ٹارگٹیٹ پوائنٹ پہ ہی آتے ہیں تو جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو آپ کو ٹرابلنگ کیسے کر سکتے ہیں کہاں سے کہہ رہا ہوں کس طریقہ سے کہہ رہا ہوں یہ اس ویڈیو میں آپ کو پورا سمجھنا بھی ہے اور میں جانتا ہوں مجھے یقین ہے اور پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو اس کو منوان مان لیں گے میری باتوں سمجھ لیں گے پوزیٹیو لیں گے لیکن کہ ضروری نہیں کہ آپ میری باتوں پوزیٹیو لیں کچھ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ فالتو بات کر رہے ہیں اور کچھ لوگ جو پوزیٹیو لیں گے انہوں نے بھی مجھے کچھ دینا نہیں ہے لیکن کیا ہے کہ وہ اپنے لئے کچھ کریں گے اور اس کا فائدہ ان کو لائف ٹائم رہے گا یہ میں آپ سے وعدہ کر لیتا ہوں اس کو یہاں سیکھ لیں لیکن اس کا مقصد صرف فری ٹرابلنگ سے نہیں ہے پھر یہ بہت کچھ آپ کو دے گا آپ کی تمام مخواہشات اور ان کی تمام جو ہے وہ فل فلنگ کس طرح ہوگی وہ بات کر رہے ہیں فری ٹرابلنگ کے حوالے سے میں اگزیمپل دے رہا ہوں کچھ لوگ جاب کرتے ہیں کچھ لوگ بزنس کرتے ہیں تو جو بزنس کرتا ہے وہ بھی ایک سرٹن اماؤن جو ہے وہ اپنے گھر میں دے رہا ہے جس سے اس کے جو بل ہیں اس کے جو فیسز ہیں بچوں کی جو پیٹرول کے خرچے ہیں کچھن کا خرچہ ہے منٹیننس ہے میڈیکل ہے جتنا بھی اس کا ایک منتلی خرچہ ہوتا ہے وہ اس کو اپنے بزنس کے پیچے سے وہ پورا کر دیتا ہے اور اس طریقے سے اگر آپ بات کریں گے کہ سیلری تو سیلری فکس ہوتی ہے آپ کسی کی سیلری کے مثال ہے پچاس زار پہ ہے تو وہ اسی کے اندر بجڑ بنایا ہوتا ہے اسی کے حساب سے سکولنگ ہوتی ہے اسی کے حساب سے کیشنگ کے خرچے ہوتے ہیں اسی کے حساب سے اس نے پورا مہینے پورا کرنا ہوتا ہے اب میں اگر کہہ بھی دوں کہ اب نکل جاؤ یورپ ٹریول کر کے آؤ یا فارسٹ گھوم کر آؤ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پچاس زار میں یہاں نہیں ہے کہ آپ وہاں سے پیسہ نکال کر جو ہے آپ لوگ جہاز کے اندر نکل پڑیں اور پانچ مل چھے مل گھوم کریں ممکن نہیں ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو زندگی کی خواہشیں ہیں یا تو آپ زندگی بھر جاپ کریں زندگی بھر آپ بزنس کریں زندگی بھر آپ فکرِ مارش میں رہیں اور اس پیسے سے اپنے گھر چلاتے رہیں اور اپنا ایج کر لیں سکسٹی فائف ایک ٹائم ہوتا ہے کہ آپ گھوم سکتے ہیں پھر سکتے ہیں ایک ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کی خواہش کچھ بھی ہو پیسہ کتنا بھی ہاتھ میں ہو بٹ آپ کو بیڈ پہ ہی رہنا پڑتا ہے اور یہ ہے ریالیٹی آف لائف تو یہ ہے ایک سائیکل کہ آپ نے سائیکل میں فکس رہنا ہے یا کچھ سمتھنگ ایکسٹر آرڈنری کرنا ہے تو میں ان لوگوں سے میگین کہہ رہا ہوں مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے اندر اگر آپ کریں گے تو you will get benefit نہیں کریں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بےگار بات ہے میں آپ نے لائف گزار رہا ہوں دیکھیں جو melod parlar ہیں بزنس کر رہے ہیں وہ کتنی دیر کرتے ہیں آٹھ گھنٹے دس گھنٹے یا بارڈا گھنٹے یعنی کہ آٹھ سے بارڈا گھنٹے وہ کام کرتے ہیں اور بارڈا گھنٹے یا چولہ گھنٹے یا سولہ گھنٹے وہ کام نہیں کرتے تو جو نہیں کرتے وہ ٹائم تو آپ کا ہوتا ہے نمبر وان پہلی بات وہ ٹائم آپ کا ہونا چاہیے اور اپنے اس ٹائم میں سے اگر آپ تمہیں 12 گھنٹے ہیں 14 گھنٹے ہیں یا 16 گھنٹے ہیں کم از کم دن کے ایک یا دو گھنٹے نکال لیں اپنے لیے اور یہ جو ہے نا آپ کا جو گھر کا معاملہ ہے بزنس کے ساتھ جوب کے ساتھ اور جو کچھ بھی ہے اس کو آپ سائٹ پر کر دیں وہ ایز ایز رکھیں لیکن جو اس کے ادروائز معاملات میں بتانے جا رہا ہوں آپ سے یہ ہے میں آپ کے لئے کہہ رہا ہوں اس کے اندر آپ کے بچے بیوی فیملی نہیں آتے اس کو ہم کہیں گے پارٹ ٹائم اور پارٹ ٹائم کے اندر کہیں گے میں تو ویسے میں نے آپ کو کافی سارے ویڈیوز میں سکھایا ہوئے لیکن بارے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ پیسہ جنریٹ کریں گے پیسہ جنریٹ کریں گے فر یورسلف اور اس کا طریقہ میں سمجھا دوں گا آپ کو اور وہ یہ ہے کہ ہر گھر کے اندر ہر بندے کے پاس ایک سمارٹ فون ہے اور کمپیوٹر جو ہے ان کے آفیس کے اندر یا لیپ ٹائپ اس کے پاس گھر میں اگر واحد ہوتا ہے اور اگر آپ میں بس کم اس کم ہے تو میں اُن سے بات بھی کر سکتا ہوں اور اگر آپ کے پاس کمپیوٹر ہے یا لیپ ٹائپ ہے تو اُن سے بات بھی کر سکتا ہوں یہ آپ کو یہ جو چیزیں ہیں جو بتا رہا ہوں آپ کو اب یہ کتنی کی آتی ہیں آپ جانتے ہیں ہے 10 هزار 15 هزار 20 ہزار 20 ہزار زیکھیدior پلکر یہ آپ کو مانتھلی لاکھوں روپے دے سکتی ہے یعنی کہ آپ جو یہ سٹم کمارے ہیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا ہو اس کو شامل مت کریں اپنی بجٹ کے اندر ورنہ پیسے آپ کا ختم ہو جائے گا پھر کچھ اور کرنا پڑے گا تو اس لئے اس کو الگ رکھیں یعنی کہ وہ آپ مانے نہیں کمارے آج نہیں کمارے تو کل بھی نہیں کمارے لیکن آپ کمارے ہوں گے اور اس کا ایک الگ بجٹ بن رہا ہوگا مانوی یہ بینک میں ڈال رہے ہیں ایک الگ اکاؤنٹ کھول لیا ہے ایک الگ اکاؤنٹ کھول لیا ہے جس کے بارے میں وہ صرف آپ کا ہے آپ کی ذات کا ہے جس کو آپ نے استعمال کرنا ہے آپ کیا کرنا ہے تو وہ کیسے ہوگا پہلے بعد تو چلیں یہ چلیں یہ بات کر لیتے ہیں کیسے ہوگا وہ ایسے ہوگا کہ آپ کو آن لائن سکلز سیکھنے ہیں اور اس میں سے کوئی ایک سلیکٹ کرنا ہے اور اپنے دماغ کو تیار کرنا ہے کہ میں نے اس کے اندر کام کرنا ہے اور میں نے وہ سرویسز دینی ہے آنے والی ویڈیوز ہوں اور اس پر روشن ڈال دوں گا لیکن ڈپلومہ ہے ڈپلومہ ہے سکس منت کا جو اب آن لائن بھی آ چکا ہے اور وہ ہمارے پاس یعنی کہ جو فائیو سٹار انسٹیوٹ ہے اس کے پاس آبیلیبل ہے جو اب آن لائن دے رہا ہے لیکن میں اگر ڈرنگ بات کروں ان کی تو وہ ایسا ہوگا کہ وہ آپ کو بتایا گا جو نارمل کیوری ہے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے حاصل کرنا ہے نارمل کیوری میں جائیں گے تو دے روشن سے کہ بھائی بلکل آپ کر سکتے ہیں سکس منت کا ڈپلومہ ہے ستر ازار فیس ہے آپ اس کو انسٹالمنٹ میں دے سکتے ہیں جو سرح بھی بات کرنی ہے لیکن آپ ان کو ایسا مجھے آپ ان کو بولیں کہ جی مجھے اس کو حاصل کرنا ہے بٹ مجھے میرے پاس دسکاؤنٹ کوڈ ہے تو مجھے نائنٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ آپ دیں گے ٹھیک ہے تو نائنٹی پرسنٹ کیسے ملے گا تو دسکاؤنٹ کوڈ کیا ہے آپ سے پوچھیں گے تو آپ بتائیں گے KK90 سکرین پیارا ہوگا آپ بتائیں گے KK90 جو ہے یہ کوڈ میرا قبول کر لیجئے اور یہ جو سیونٹی تھاؤزن کا ہے اس کے آپ کو ہم دیں گے سیون تھاؤزن روپیز شپمنٹ کی گئی ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ایک گھر میں کٹ رسیف ہوگی اور آپ انہیں بتا دیں گے کہ I'm not paying any shipment fees I'm not paying any material ہے اس کا بھی cost نہیں دوں گا آپ جو مجھے USB دیں گے اس کی بھی cost نہیں دوں گا سیون تھاؤزن میں سب کو شامل کر دیجئے اب سیون تھاؤزن میں سب کو شامل ہو گیا اب وہ آپ کے گھر پر ڈیلیور ہو جاتی ہے گھر پر ڈیلیور جو بھی comfortable لگے میں نے کہا آپ کوئی بھی چیز ہوسی ہوگا ہو سکتا ہے پہلے سے آپ کے اندر موجود گئے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر نہ ہو آپ وہاں سے حاصل کر لیں تو جو بھی آپ کو comfortable لگے آپ وہاں اس میں جائیں اور اس میں جا کر آپ اس کو سیکھ لیں جب آپ سیکھیں گے تو it will take around you can say six month diploma تو ہے but it will take two months around two months میں آپ کو پردہ half month one half month two month تو آپ کو جب آپ کا skill مل جائے تو آپ اس کے اندر مہارت حاصل کریں گے مہارت جب حاصل کریں گے تو آپ اس کو offer کریں گے offer کریں گے اپنی تمام social media کے اوپر link in پر بھی کریں گے twitter پر بھی کریں گے facebook پر بھی کریں گے up work پر بھی کریں گے اور fiver پر بھی کریں گے ہر جگہ کریں گے میری services ہے اور میں اس دینا چاہتا ہوں کوئی کیا سیکھ لے گا کوئی web application سیکھ لے گا کوئی application design سیکھ لے کوئی کچھ بھی video editing سیکھ لے گا کوئی کچھ بھی سیکھ لے گا وہ تمام چیزوں کو جو sale کرے گا اور earning جو ہے وہ اپنے account میں ڈال لے گا اس کے بارے میں بات نہیں کرے گا آپ 6 مینے بعد چیک کر لو 3 مینے بعد چیک کر لو سال کے اپنے پیسہ گھر سے مانگنا ہے نہ پیسہ بجٹ سے نکالنا ہے وہ amount جو آپ کے پاس کبھی نہیں آئی آج بھی نہیں ہے اور اب آپ کے پاس extra amount آئے گی اور آپ اس میں سے اپنے آپ کو ہمیشہ ہی یعنی کہ travel آپ family کو بتائیں کہ جی میں جا رہا ہوں اور کوئی بھی پیسہ نہ سیلری سے میں لے رہا ہوں نہ میں جاب سے لے رہا ہوں اس طریقے سے آپ کبھی travel کریں گے اور چاہیں کہ میں کوئی اور خواہش پوری کروں تو انسان وہ بھی پوری کر سکتا ہے اگر آپ کے کسی ایسے اکاؤنٹ میں پیسہ رکھا ہو ہو جسے تعلق جاب کے پیسے سے سیلری سے اور بزنس کے پیسے سے نہ ہو اس کو شامل نہیں کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ جتنے آئیڈیا نکال سکتے ہیں مگر پیسے کو مکس مت کیجئے گا یہ آپ کو نیسیت کر رہا ہوں پیسے کو مکس کر دیا تو مانی کیم کریں کہ پیسے آتا ہے میں مینیج وہیں سے کرنا ہے جہاں سے آپ تک مینیج کرتے رہے ہو میری سمجھ نگوشش کریں تو اپنے اوپر یہ مت ریلیکس لے لینا کہ اکاؤنٹ میں تین لاکھ روح روح رکھے میں وہاں سے کر لیتا ہوں اگر سمجھ رہے بات میری تو آپ اس کو جیت سکتے ہیں ورنہ ہار جائیں گے اللہ حافظ